ساری زندگی کوئی مجلس ہے جو بندہ میری اٹھی مجلس ہے جو میں کوئی جواب دے ہوئے علماء تو کچھ ہو مدرسہ جبنی ہو ساری زندگی سلمان دروازہ بطول کے داڑی نال بہاری لیٹی ہیک لمحہ صرف ہیک لمحہ تیپاک پیغمبر بٹھا ہے جو سلمان داڑی نال بہاری پہ دی سلمان نہ نہیں بولے اندر آکے مقدسن صدیہ ہے علی کو بلائے حسن ایم پو صدیہ پیغمبر شف کا دہت رکھ کے بطول کے سر تے چکے جلے جنار فرمیدن زہرہ اوہ فارسی چو آیا ہے تیرے دروازے تے دیتیس داڑی نال بہاری میرا بچڑا اون دی بہاری دی اجرت کے بندی میں بسم الگرام میرا بچڑا اون دی بہاری دی اجرت کے بندی ہے مزدوری کے بندی ہے عالماء بابے دے چہرے دی تلاوت کر کے فرمیدن اللہ دا نبی بابا اجرت کے دے وہاں مزدوری کے دے وہاں جڑی میرے دروازے تے سلمان داڑی نال بہاری دیتی ہے انجھے دھی دے سارتے ہاتھ رکھ کے دینا بطول میں کے دا سگدان سوچ لے اندہ سفری بے کا اپنے دروازے دی عظمت دی اپنی عظمت مطابق میرا بچڑا مزدوری دے دیری لازمی ہے جہ تو رحمت العالمین دی دھی بی بی دی نا بابا کریم دی دھی نا کریم دی زوجہ رہاں کریمین دی ماہاں اگر سلمان میرے دروازے تے داڑی نال بہاری دیتی ہے بھولتو لے کہ قیامت تک لوگا کو پتہ لگے سلمان بہاری دیتی ہے بطول عجرت کے دیتی ہے بابا ونجھوں سلمان کو آکو زہرہ پایا دھینی جڑی میرے دروازے تے داڑی نال بہاری دیتی ہے نا ایدھی مزدوری تے عجرتی ہے کچھ بڑھ دی ہے آج تو بات تو میرا چاچا ہوگی جڑی اتنی کریم بی بی ہے اللہ جانے کیرے جورو میں چھ مقتلے چھ دی دھیدے ساکھو چادر لگتی ہے رومانہ آبنا مقدر مجلس جروہ تو واتی سوابے ناروہ تو واتی سوابے حسین آدھی حسنوں میں جڑا بولن تے نا بولن تے جنت عطا کرے چادر سوکی لگتی ہے پانجے دفعہ زندگی جناب زینب دے ساکھو چادر لگتی ہے پانے دفعہ زندگی کتنی دفعہ پان دفعہ پہلی دفعہ کدھا لگتی ہے یارہ ہجری نانے دا میت زینب دا بچپن جیڑے سید بیٹھے ہو سارچہ ہے جیڑا نانے دی میت اللہ پاس بی بی زینب توری ہے نہ تا چادر ڈلی ہے اس والے بطولوں پہ بھی میت بھولوئی ہے انجے تلیتے کیوں کیے دھی دے سر تے برکہ کرا کہ دی زینب پہلے چادر سبال او بابا مرنے سید اس حال کوٹل رسول دی دی تو اور کس سے دا میت آج نہ کرے پہلی دفعہ نانے دی میت لگتی ہے دوڑی دفعہ کدھا لگتی ہے اجے نانے تو بعد نوے دی نہ ہنگزرے ماں دی میت آئیے جیڑا پہلا رین کیتا سنا تا چادر ڈلی ہے گھون چادر ڈلی ہے تکنڈ پچھو علی یہ میں دھی دے سر تے چادر کرا کہ دن پہلے چادر سبال او بیرہ مارنے سید تری جی دفعہ کھر جلدی پہ کریں نہ رو پانچی ادا ہمیں تری جی دفعہ کھڑا لگتی ہے چالی ہجری ایکی رمضان ہون بچپن نے جیڑا تاریخ جان دو ہون بچپن نے جیڑا باب دی میتنا دروازے تک توریئے نہ تا زینب بھی چادر لگتی ہے اس میں لے فضا قدمت مطلع مار کہا دیئے پہلے چادر سبال او عباس دیوارا لڑ تکرا مار مار کے مر بھی سیا تے چوتھی دفعہ کھڑا لگتی ہے بس میں لگتا رہا چوتھی دفعہ کھڑا لگتی ہے جیڑا حسن دی میتی چو ستوہ تیر کٹ ہے حسنہ تے چادر لگتی ہے حسین کنڈ پہ چوا کہا دن زینب پہلے چادر سبال میرا عابد مہد سیا او منسیال کوٹھا لے مار کرے چوتھی دفعہ حسن دے میتی لگتی ہے میں امتیاں تے ساداد دی کنیز دا پوترہ مار پیادہ چوتھی دفعہ حسن دے میتی لگتی ہے پنجمی دفعہ میں نے نہیں پتا آپ لاحائس یا نہ گئی یہ جو لگتی ہے نا جو چھتی شاہر چادر یہ چادر دیو میں توڑے نبی دی دی آٹھ بازار چبی چو تریسو گلے یہ نقشہ دمشکتے بازار زیادہ پورے چوی چوپ نہیں پڑھ دا کتاب دا حوالہ نوٹ کرو حسن کے بعد کیونکہ میرے لفظ کو ایسے ہونے جڑے انسان قبول نہیں کردا کتاب آکے حسن کے بعد فارسی وچ علامہ صدر الدین مجتہد نجف دے لکھی ہوئے مقتدید الصدر دے دا دے دی باکر الصدر دے باپ دی حوالہ نیدہ پہ جڑا دمشکتا دوجھا موڑا ہے اور پا مکانہ بھی اچھتا تھے چنگل جنہ کول پتھر آئے ہیں انہ جھولی پتھر پائے علامہ صدر الدین آدھے جنہ اور پا کوئی شام پتھر نہیں لگ ملے انہ جلدی نال اپنے گھارے چون آگ چاہیے مکان دی چھات تو تو آکے جتو جناب زینب دا گزر پہ ہوندہ آئینا انہ مکان کو آگ سٹڑی شروع کیتی ہے سجاد دی رتو دیئے انہیں پوپی دا دامنہ پوپی آکھیں تا آکھیاں دی راتنال آگ بجھا چھو رہا ہے انہیں بی بی بھتریئے دا چیرہ وے کہ دیئے آگ بجھو رہا ہے اوکھی کوئی نہیں میں کوئی ابراہیم تو گھٹ خون بی بی ٹوریئے جناب دمیش کے دا پنیوہ موڑا ہے حسین دی آکھ باندھوئیے انہیں بیرادے پاسو دیکھ کہ دی آکھ باندھنا کارا آکھ کھول تے شبیر دے سار پرواز کیتے ہیں جدہ دے سار ٹوریائے بھینڈ دا رخ بدل دا گے انہیں بیرادے چیرہ وے کہ دی اوکھے وے لے بھینڈ کو کلنا چھوڑا شبیرہ دے نہیں بزار ہے جو نقصان پر ہوندہ ہے میرا سجاہ مہدہ ہے انہیں بوتل بی غط بلی داری چون کیا دے بزار دے محول کو لگ ربرا گیا آدھے بابا بزار نہیں تیریا بھینڈی مکتب دا ہے اون جڑے بھینڈے چھوڑا دمیش کے دا ختم گروہین کرو دمیش کے دا موڑا ہے سکینہ بیرادہ دامن مکتب آدھے کر بلا کلائے کے شام تے میں کجھ نہیں مگیا یتیم سمجھ غریب سمجھ اللہ کا سلسل سجاد وہ شمبر کھڑے میڈی طرف وہ شمبر کو صرف اتنا چاہاں سکینہ پیا دی گھوڑ میرے موہ تے تمہچے میری کانڈ حاضر ہے تیرا اپنا مقدر ہے سوچتا پہلا بی بی اے میں بس میں لکھا بی بی اے دی میرے موہ تے تمہچے نہ مارے میری کانڈ حاضر ہے میں صحیح نہ سکنے با ختم ہوگی بی بی اے دی جدہ میں بزار تو دربار آیا بی بی اے دی میری کانڈ پیچھے ترائے بھر جائی آئے اسیال کوٹا لوگ ایک نہیں دو نہیں نو گھنٹے جڑے میں بزارے انہا نو گھنٹے میں جڑے سجدو بیٹھے ہو میں لفظہ دے گھوڑ کر آئے ہر بی بی کہہ میں لے سجا پیل چندی ہے کہہ میں لے خبہ چندی ہے عباس دے علم دی قسمیں انہا نو گھنٹے میں فضہ نہ سجا پیر چندی ہے نہ خبہ پیر چندی ہے یہ مطمئن پیر چاوانا کہہ بغیرد دی نگاہ زینب دے قدمت واجن پوے رب اکبر دی قسمیں نو گھنٹے تو باہ اس بغیرد دے سجے پاتے سفیر روم بیٹھا ہے خبے پاسے سفیر غرناطا بیٹھا ہے غرناطا لی بات نہ کرنی ہے نہ کیتی ہے یہ سفیر روم چٹی داڑی گا لے یہ جلدی نال ممبر تو لٹھا ہے سجاد کا حط نہ کہہ دو کہی دی سرچا یہ سجاد سرچا ہے یہ بغور چیرہ وے کہہ دا حاشمی حاشمی سجاد عدد ہے کیونکہ پتہ لگا میں حاشمی ہوں ہوں دے قدی پیشانی گا لنور چھوٹا ہے پتہ جی یزید پاسے دے کہہ دا قوم مرائے آبا باوی سفیر روم آدھا ہے چاہے تو باوی مرایا ہے اوہ جڑے دو کہی دی دی کھڑے اوہ ہی پہ رات روند ہے کہ دو آنی رات پوچھیند ہے انہاں دو کہی دی دی دردیا رونی کی جی معصومہ نے جس میں لکرہ جڑا کہی دی دا دامن آپ کیا دی سجاد پتہ تھاک بھئی آکھے تمہیں بہہ ونیا میں بھوڑے انال بھج دی رہیاں میرے کن زکمی میرے پیر زکمی ان بین کھڑنے میں سکھ دی اس ویلے بے غیر تعدائے اوہ اسیال کو اٹھا لیں اوہ مسل آئیے ایک ویری ناندہ حسین نوہ ویری ناندہ زینب جڑے ویلے بار بار یزیدی زبان تے زینب دا نام آیا ہے باکر پہ اوہ دا دامن آپ کیا دا آکھے تمہیں دربار چھون لڑپوان اے پہ غیرہ تیری مادہ ناچینڈا اے جڑا بار بار زینب دا نام آیا ہے اسیال کو اٹھا لیں اوہ تیرا پوڑیاں یزید تا خطا تو پوڑیاں تلے آکھے دا شمبہ را میں پہلی دپا ڈٹا ہے بینٹ بھراد ایٹا پیار بھراد رلے کوس گئیے یا وطن والا گئیے بغیر تعدائے درمیان دیواری کوئی نائی باندی کوئی نائی ستر قدمت بھرا مریند رے آئے روکے آدھی آئے مریند نیتا پھائے مارن میں کوئی بہرہ بڑے میری مادہ جنازہ آدھ رات لے اٹھے آ مدینے دمو کر گیا دیا نانا بچڑا کلا پہ مریلے اے پہ غیرت آدھ آئے نہ مدینے گئیے نہ بھرا درلے کوس گئیے نہ جو پیو دی کبرت ٹک پھائیے شمر آدھا نہ پیو دی کبرت ٹکی آئی نہ مدینے گئی آئی نہ مقتل چماری گئیے یزید آدھا وطن کیڑے پاسے گئیے میں نہ معاف کر آئے جنہ سید بیٹھے ہو علامہ صدر دین آدھائے یزید پانچ پوڑیاں تلے لائے کیا دائیوات کن گئیے اے پہ غیرت آدھا تیرے دربار چکای دڑ کر کے گھلنایا یزید اشارہ کر کیا دائیوات زینہ میرے سامنے لائیا ہو میں علی دی دیوے کھڑیے لیریا پاس دے پار تلے سمدھی آئی اچھ والے سکینہ پھپھیدہ چیڑا ڈٹھائے کل سوما دے میڈا اللہ آشاءاللہ زینب نو ماتا بنے میں بھی اس کو لکھ رہا تیرہ اپنا مزاج ہے تیرہ اپنا مزاج ہے نا میں حوالہ ڈٹھائے کتاب دا حوالہ دے کیڑیے زینہ جیڑی ماں دے ہو لے کھل دی آئی میرے سامنے لائے ہو اچھ والے کل سوما سمان دے لگا کر کے دے میں ڈالا اکبر مویا شکوا نہیں کی دا رازی دے بازو کل موئل میں شکوا نہیں کی دا اسگر کترہ نو کالا تیر لگائے میں شکوا نہیں کی دا اوہ میں ڈالا میں علی دی بھی اولادی یا دعا مگدیا شالہ زینب مہرونجے ای بھل ماس نال نہ بولے سپائی آدھائیں ضعیفہ دی کند پچھ علی دی او دھی کھڑیے جہاں کے مادے جلدی کارزائی پہٹا جہاں سپائی تریائے فضا سماندھا ڈٹھائے آدھئے میں ڈالا زہراد زخمی پاسے دواستے ایمین طاقت آتا کارمائے پردہ بڑھائی رکھا جڑوے لے طاقتا نام آیا باتا دیا زینب شام غریبہ مار گئی ہوئے شام غریبہ مار گئی ہوئے اس والے فلہ پورے دربار دھٹھائے پانچ سو کرسی لگی ہوئے حبشیاں دیا اکل مار کیا دیا سلمان غیرت مار گئی جڑوے لے غیرت نام آیا ہے حبشی انٹریا ہے جمیں جھک دار پانیاں لائے قریبہ کے دہیں ضعیفہ میرا نہ جان دیئے بی بی آدھئے نہ چھوڑ ریت گئے دیئے آدھئے نال کبوش بھی باکشاہ کل گیا ہے مار گیا ہے ہکا دیئے جڑی مدینہ علیہ سیدہ دی غلامیں پیزاہ کلمار کیا دیا ہوا محمونہ دربار جمل سے تسویار سے اس یال کو ٹھالے حبشی تلوار چاہئے آدھے خبردار ضعیفہ اے بغیرہ تتربار اے زہرادی دائیے تیڑے بلے تربار دنا مایا ہاتھ پتھے ہویا ہے آوازد میں سنیاں آو مایا آپڑا مقدر آپڑا مقدر میں لاخری بڑا تیرا آپڑا مقدر کوشش کا کوشش کا کوشش میں بھی سوال کروں آخری جو آخری جو آخری جو میں بھی سوال کروں میں لاخری بڑا آوازد نجس دربار اے بطول دیدائیے فیضہ دے دربار دا جھوڑ کوئی نہیں یہ میں ساڑ کو جنبہ دیکھے دیا میں سنانو فیضہ مائیا اوہ سہی دو ڈیڑے بلے آکے فیضہ مائیا چار سو حبشی کرسیاں تُٹھیا ہے تلواراں خالی کی دیویا ہے آدھے سلمان ہاتھ وانجے ہیے فیضہ دے سدربار اچھ گتل کریں دے آئے پھر جا دیا میرا چھوڑ مکیڑا ہے سلمان آدھے نبتول دیا 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 دروازہ چھوڑیاں ندربار چامیاں اکل مار کیا دیا نگامہ باند کرو میری کان پیچھے سائنا بھائی ہوئی ہے آدھے دھمائے کلی لئی اکبر دی مان آلے اسیر دی مان آلے زائنا بھرول میں بھائی سوڑ کریں آخری جو بھائی سوڑ کریں میں بھائی سوڑ کریں میں بھائی سوڑ کریں اکبر دی مان آلے ہم سے تلواراں چاہین یدین خبردار ساڑی غیرہ دا سوالے او جوانو سکینہ جلدی نال پھوپیدہ دامر نگیا دیئے دا ید وارس بھائی دل ساڑا کو ہی لے میں نے رب اکبر دی کا سمیں تاریخ نوہ میں پاجب القتلا یدیدی سطنی پاڑی تے مظلومے کربلا تا سر پھی آئی یدیدی ہاتھی کھجور تی چھڑی آئی انہیں مظلوم دے چیرے ترمال ہٹایا ہے اس آئین بے لپاں تے سوڑی مار کیا دا اکا کول بھائینا دیاں چادرہ کوئی نو اکا کول تھییاں دے وال کھلے ہوئی لی اکا کول بھر جائیاں پرماشاں چاہیاں کھڑیاں لی اکا کول تیریاں پوتریاں پہیاں سڑے لی حسین دے لپاں تے مار کیا دا اکی کول بھر جائیاں دول گئی آلی جملہ سنی جملہ سنی یدیدی پنجوی دفا حسین دے لپاں تے سوٹی لائیے اس ویلے سفیرے روم ممبر تُلہ تھا جملہ سنی سفیرے روم ممبر تُلہے کیا دے اکی دی اللہ دے نا تے دا ساتھ تیرے باپے دھنا کیے سیدہ دا میرے باپے دھنا حسین نے ڈاڑے دھنا لیے اس ویلے آدھا تیرے نانے دھنا کیے سیدہ دا میرا نانا محمد ہے نسرانی اکا پانکار کیا دے محمد نا نہیں تا مبالہ لی بطول کے لگ دیئے سیدہ دا نروہ جرہ تک دی پڑی تے سوٹا پی آئے یا حسین نے ڈیڑا مبالہ جنال کی